اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زہر سندو اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہے پہلا میٹ جو ہے وہ راول پنڈی میں کھیلا گیا اور دوسرا میٹ جو ہے وہ کل سے ملتان میں جو ہے وہ کھیلا جائے گا کل سے اس کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے یہاں پہ ایک خبر آ رہی ہے کہ جو نسیم شاہ ہے وہ کندے کی تکلیف کی وجہ سے جو ہے ان کی جو کل کے میچ کل سے جو ٹیسٹ میچ سٹارڈ ہو رہا ہے ملتان میں اس میں ان کی جو شرکت ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے اور آج جیسا کہ ٹیسٹ کی جو ٹریننگ سیشن تھا ملتان سٹیڈیم میں تو وہاں پہ بھی وہ پہنچ نہیں سکے اور انہوں نے ریسٹ کیا اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کپتان ہے بینٹس ٹاکس انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا تو اس پہ بات کر لیتے ہیں انہوں نے کہا پاکستان میں جو بولنگ کی کنڈیشن ہے وہ مشکل ہوتی ہے اور ملتان کی پیچ جو ہے وہ پنڈی کی پیچ سے جو ہے وہ کافی مشکل سوری کافی جو ہے وہ مختلف ہوگی اور یہاں پہ ریورس ونگ ہو سکتی ہے اور بینٹس ٹاکس کا کہنا تھا کہ مارک ووٹ کو ٹیم میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اور ہم اس سے کافی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے کافی جو ہے وہ فیدہ اٹھائیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملتان میں جو علودگی ہے اس سے ہم خوف زدہ نہیں ہیں اس سے ہم پریشان نہیں ہیں بینٹس ٹاکس نے کہا کہ یہاں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ مضبوط طریقے سے آئے گی کیونکہ پاکستان نے جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ میچ نہیں جیت پائی تھی اور صافظہر ہے کہ آپ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بھی اپنے ایک مضبوط ارادے سے اس میدان میں اترے گی کیونکہ وہ بھی چاہے گی کہ پاکستان کی ٹیم بھی چاہے گی کہ ہم ان کو ٹاف ٹائم دیں اور یہ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ ہم اپنے نام کا لیں اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ایک مضبوط طریقے سے اترے گی میدان میں لیکن ہم نے بھی جو ہے وہ پلان جو ہے اپنا وہ تیار کر رکھا ہے ہم بھی ایک اچھے مضبوط ارادے سے جو ہے وہ میدان میں اتریں گے اور بینٹس ٹاکس کا یہ بھی کہنا تھا کہ برسگیر میں سب ٹیمیں جو ہے وہ ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کرتی ہیں کہ جب ہم ٹاس جیتے ہیں تو ہم بیٹنگ ہی کریں گے جو بھی ٹیم آتی ہے برسگیر میں کھیلنے کے لیے تو ان کا ارادہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹاس جیتے ہیں تو ہم بیٹنگ کریں گے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر بابر آزم یہ ٹاس جیت جاتے ہیں ملتان والے ٹیسٹ میں تو پھر یہ بابر آزم پہ ہے کہ وہ بیٹنگ کریں گے یا کیا کریں گے تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو ناظرین نسیم شاہ کے بارے میں اور جو بینٹس ٹاکس نے پریس کانفرنس کی تھی اس ویڈیو میں ہم نے ان کے بارے میں بات کی تو اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیجئے اور کل جو ہے ملتان میں دوسرا ٹیسٹ میں ہے جو ہونے جا رہا ہے اس کے ریلیٹر جو اپ ڈیرس ہیں آنے والے جو ٹائم ہے اس میں ہم وقفہ و وقفہ مطلب دیتے رہیں گے تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکان کو لازمی دبانا ہے اگر آپ کرکٹ کے لور ہیں تو پھر تو لازمی طور پر میرے چینل کو جو ہے کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم کرکٹ کی اپ ڈیرس جو ہے وہ گاہے بگاہے جو ہے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی